خصوصاً على افضل رسوله و سید الانبیاء ماحی الزنوب والخطا شفیئنا یوم الجذاب صاحب المقام والشفاة واللبا محمد المصطفى الذي كان نبياً و آدم بين الدین والماء وعلى آله المجتبى و أصحابه القرماء والشرفاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدحا واللیل اذا سجا صدق الله العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الأمین و نحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد لله رب العالمین برگاہ رسالت مغاب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عدیہ درود پیش کریں الصلاة والسلام علیك يا سید يا رسول اللہ و على آلکا و صحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا سید يا رسول اللہ و على آلکا و صحابك يا حبیب اللہ طلوع شمس و کمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بیجوں طلوع شمس و کمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بیجوں سفر سے پلٹوں تو گھر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بیجوں خدا کی ساری کتاب تو ہے میرا حقیقی نصاب تو ہے خدا کی ساری کتاب تو ہے میرا حقیقی نصاب تو ہے حصول علم و حنر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بیجوں حصول علم و خنر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بیجوں کوئی منکر حیات کا ہو یا آقا تری شفاعت کا اس کی اڑتی فکر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بیجوں سرہ محبت سے بڑھئے السلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وعلا علیکہ وآسحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وعلا علیکہ وآسحابیکہ یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ کی محمد و سنہ کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے تیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے گیوں مالک رکاب امم فخرِ عرب و عجم والیِ کونِ مقام سیادِ لا مقام سیدِ انسو جان سرور لالائے روحا مئیرِ تابا نبیِ کریم رعوف الرحیم نورِ مجسم نورِ الانوار نبیِ المختار احمدِ مجتبا حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ بے قسم نواز میں جو وجہِ تخلیق کے قائنات بنے آج کی میری تقریر کا موضوع جمالِ مصطفیٰ ہے صدیہ قبل حضور اس عالم میں جلوہ گر ہوئے تھے لیکن محول کی تازگی بتا رہی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر گیا ہو زمین سے آسمان تک ہے آسمان سے لا مقام تک ہے کہاں کھلے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے گرگر گلی گلی چراغاں میرے حضور کے نام کی ہو رہی ہے محبتوں اور عقیدوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں کہ دیت نہیں ہے میرے امام نے کہا تھا ارش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفہ دھوم دام ارش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفہ دھوم دام کان جدر بھی لگائیے آقا تری ہی داستہ ہے کان جدر بھی لگائیے آقا تری ہی داستہ ہے میرے حضور کا تذکرہ اتنا میٹھا ہے کہ عزرت مہدی الفاسی شرعہ دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں مطالعہ المصررات شرعہ دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں تھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دڑکنے والا بھی کسی مومن کا دل نہیں ہو سکتا حضور کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ پہنچے یار محبت کے لئے تو تسکین کی باتیں ہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا تذکرہ چھیڑے مام شافیہ علیہ الرحمن نے کہا تھا کہ میرے محبوب کا تذکرہ چھیڑو میرے محبوب کا تذکرہ ایسی کسطوری ہے تم جون جون اسے چھیڑتے جاؤگے خوشبو پھیلتی چھنی جائے گی عزرت شاہ عبدالعزیز محدث دلوی لکھتے ہیں کہ دعا سے مراد چاشت کی طرح حضور کا چمکتا ہوا چہرہ ہے اور لائل سے مراد اس شب و سجود کی طرح حضور کے شانہ نبوت پہ لٹکتی ہوئی ظلفے ہیں تو کہا محبوب تیرے ظلف امبری کی قسم تیرے چہرہ نور کی قسم عزرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس جمال جہارہ کے بست کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کل کماری لیلت البدری لما را کب لہو ولا بعدہو نسلا کیا پوچھتے ہو میرے حضور کا چہرہ چاند کی طرح تھا پھر کہتے ہیں نہیں نہیں نہ میں نے کبھی حضور جیسا پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا پاس حضرت حسان بن ثابت کھڑے تھے کہتے دیکھتے بھی کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے وَاَسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتْوَائِنِي وَاجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِلِلِ النِّسَا خُلِقْتَ مُبَرْرَمْ مِنْ كُلِّي عَبْ كَانْ نَكَكَدُ خُلِقْتَ كَمَاتِ شَا کہتے ہیں کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے حضور کو ایسا بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایسا بنایا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی روایت کرتے ہیں حضور جعب بن سمرہ فرماتے ہیں کہ لیلت الادیان تھی اور چودویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور خوب آب و تاب سے چمک رہا تھا اور حضور لاندہ ہری دار چادر وڑے جلوہ کی راز تھے میں کبھی حضور کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا پھر میں نے فیصلہ کر دیا کہ چاند نہیں بلکہ میرے حضور ہی سونے فیضا ہوا سنویندی منالکمر چاند نہیں بلکہ میرے حضور ہی سونے ہیں مام ذرکانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعار پر ایک خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن حضور مدینہ سے سیر کرتے کرتے کہ باہر چلے گے وہاں ایک کافلے والوں نے پڑھو کیا ہوا حضور نے جب ان کو دیکھا تو ان کے اونٹ دیکھے تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آگیا حضور نے پوچھا بیجتے ہو پتہ نہیں بیجنا تھا یا نہیں پر انہوں نے کہا بیجتے ہیں کہا کتنے کا اتنے کا صدر دہ ہو گیا حضور نے کہا کہ میں سیر کرتے کرتے یہاں تک آگیا ہوں تو مجھے تمہارا اونٹ پسند آگیا ہے میں باقیدہ خریداری کے طور پر نہیں آیا تھا کہ قیمت ساتھ لے کر آتا لہٰذا تم مجھے اونٹ دو میں مدینہ اپنے شہر میں جا کے تو میں اس کی قیمت بیج دیتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے حضور نے اونٹ پکڑا اور مدینہ کی جانب چل دیئے جب تک حضور نظر آتے رہے وہ کھڑے حضور کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہے جب نظرو سے اوجل ہوگی تو ہاتھ دل پر آکے کھڑے ہوگی جب سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے یار ایک شخص آیا وہ تمہارا قیمتی اونٹ لے گیا وہ بھی ادھار جب کسی سے نگد زداد کرتے ہیں نا تو اس کا عطا پتہ نہیں پوچھتے جب کسی کو ادھارتے ہیں یا تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا کوئی زامن ہوتا ہے یا درمین میں کوئی چیز گروے رکھی جاتی ہے لیکن تم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں اور وہ تمہارا قیمتی اونٹ لے گیا تو تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام آگے اے کہنے لگا یار جب وہ باتیں کرتا تھا تو مو سے پھول جڑکتے ازاد کل نہ مرو یا کن مرو یا حرج میں بھائی نے سنایا ہو جب وہ باتیں کرتا تھا تو مو سے پھول جڑکتے تھے دوسرا بولا یار جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے والے پہاڑوں پہ آکس پڑتا تھا ازاد دہی کا یطلال اہو جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے والے پہاڑوں پہ آکس پڑتا تھا تسرا بولا یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا کیا خوب سجن دی آنکھیاں نے جو میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے تو جے میرا یار نہیں لکھا جنوے تھے کے چند شرماوے اتوی راتی دن چڑھ جاوے جو روح تو نقاب اٹھاوے تو جے وہ نکلے سیر کرنو سارا گلشن سیس نواوے اتے دردی لف لف جاوے تو جے وہ رکھے ہتھ پھویا دی ہتھ پھونا تو وڈ جاوے نین نشیلے پستر سیلے مجھ سہنا کجل سہاوے آنکھ انگڑے پہ انج پی آجا پے جنہ میں خانہ کھو جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چل لی جاوے بجلی ڈر کی لشک نہ مارے متے بیعد بھی ہو جاوے تو جے وہ کھولے پیچ زلفتے اتھے راہی راہ پھو جاوے کہ یہ اجاز نظر میں چھوڑی جو آوے بک جاوے جو آوے بک جاوے آزم میڈا سونا ماہی سنوں کی درے نظر نہ آوے تو کہا بہرحال تم اس کے حسن میں کھوئے رہے اور وہ تمہارا کی امتیوڈ ہتھیا کے لے گیا کیا انہوں نے یہ بات کی نہ کہ تمہارا کی امتیوڈ ہتھیا کے لے گیا تو یہ وفتتارک تھا اور اس وفتتارک کی بیوی جو ابھی تک ہموش بیٹھی تھی اس نے خیمے کا پردہ سرکایا اور محطہ کرتے ہوئے لوگ اسے کہنے لگی اگر وہ قیمت دینے نہ آیا تو قیمت مجھ سے وصول کرنا خبردار اس کے بارے میں کوئی بات کرے انہوں نے کہا اچھا اچھا تم اسے جنتی ہے کہا واللہ میں بھی نہیں جنتی تو کہا پھر زمانت کس بات کی تو کہنا لگی جب تم صدہ تیہ کر رہے تھے تو خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا اور جس کا چہرہ اتنا سونہ ہو وہ جوٹ بوری نہیں سکتا تھوڑی دیر بعد حضور کے غلام آگے کہا کون ہیں کافلے والے جن سے ہمارے آقا نے ان خریدہ تھا کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ رہی کچھ جو رہے تمہاری زیافت کے لیے تم ان سے قیمت پوری کر لینا تو کہا ہم قیمت تبعات میں لیں گے ہم تو خود بکے ہیں ہم تو خود بکے ہیں بتو وہ پیارا رہتا کہاں ہے تو کہا یہی نخلصتان مدینہ اس پیارے کا ڈیرہ ہے تو سارا کافلہ اٹھا اور حضور کی قدموں میں آ گیا تیری تک کے اداموں میں مرید ہوگی بمالی نشل برابر سلام سلام سلام